قرآن ہے میرا راہنمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے میرا راہنمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 کیا آپ جانتے ہیں کہ کپڑوں کے سینے اور کپڑوں کے پہننے کی سب سے پہلے ابتدا کس کے ذریعے ہوئی سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے کون تھے جی ہاں آج ایک ایسی حسنی کے بارے میں معلوم کرنا ہے جنہوں نے بہت سارے چیزیں دنیا میں ایجاد کی آپ کا نام کیا تھا آپ کا نام اخنوخ قرآن قرآن اے ایسی حسنی کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں آپ کے والد ہزرت شیس بن آدم علی مسلم ہیں سب سے پہلے جس شخص نے کلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتداء بھی آپ ہی سے ہوئی اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالے پہنتے تھے سب سے پہلے ہتیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں یہ سب کام آپ ہی کی برکت سے شروع ہوئے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہے نا قرآن کی بے شمار معلومات ہمیں معلوم ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے کتنی ساری چیزیں ایجاد کی ہیں مگر شاید ہم بہت سارے موجدین بہت سارے انونٹرز کے نغمے گاتے ہیں ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ دیکھوں فلا نے یہ بنایا فلا نے یہ بنایا میرے رب کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہمیں قرآنی معلومات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ ایجاد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکسرت درس دیا کرتے تھے درس کنٹی نیو دینے کی وجہ سے بہت زیادہ درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی معلوم نہیں ہے قرآن مجید میں بھی آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں بڑا شاندار آپ کا واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شبہ میراج حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا حضرت کابل احبار رضی اللہ عنہ تلانو سے مروی ہے کہ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا میں مزہ چکھنا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے تم میری روح کبس کر کے دکھاؤ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح کبس کر کے آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوفِ الہی زیادہ ہو چنانچہ یہ بھی کیا گیا کہ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو میں دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ اور آپ کو جنت میں لے گئے آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہو گئے تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کئی نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا موت کا مزا تو میں چکھ چکا ہوں ہر زیرونے موت کا مزا چکھنا ہے وہ تو میں نے چکھ لیا اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا اور اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وما ہم منہا بمخرجین کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نہیں نکالے جائیں گے اب مجھے جنت سے چلنے کو کیوں کہتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ملک الموت کو وہی بھیجی کہ عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا میرے ازن یعنی میری اجازت سے کیا اور وہ میرے ہی ازن سے جنت میں داخل ہوئے ہیں لہذا تم انہیں چھوڑ دو وہ جنت ہی میں رہیں گے چنانچہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں ویسے تو تمام انبیاء زندہ ہیں مگر آپ کی حیات تیبہ ظاہری حیات تیبہ کے ساتھ آپ موجود ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصرت اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں موجود ہے آئیے قرآن پاک کی ان مبارک آیتوں کی تلاوت سنیے اور اپنے دلوں کو فیضان قرآن سے منور کیجئے ترجمہ اور کتاب میں عدریس کو یاد کرو بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا ترجمہ اور ہم نے اسے ایک بلند بقام پر اٹھا لیا اولئیک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریہ آدم ومن من حملہ مع نوح ومن ذریہ ابراہیم واسرائیل ومن من هدينا واجتبینا ترجمہ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یاکوب کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گھر پڑتے ہیں سبحان اللہ اسے سیکھنے کو کیا ملا حضرت عدنیس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت اور سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انام و اکرام ہے اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تقریم اور ان کا عدب خوب خیال رکھ اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ اللہ کی رحمتوں کا سبب اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور بائی سے خیر و برکت ہے جب ہی تو یہ قصے اور قرآن کے واقعات لے کر ہم آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان مبارک حسنیوں کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہمیں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور واقعی حضرت عدریس علیہ السلام کے جو واقعات ہم نے آج سنے کس طرح ہم جنت تک پہنچ گئے اور آپ نے کتنی چیزوں کو ایجاد کیا شاید یہ مدنی چنل کے بہت سارے ناظرین کے لیے بہت ہی نئی معلومات ہوگی میٹمیٹ اسلامی بھائیوں آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے یہ بھی قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن پڑھتے جائیں تو انبیاء، اولیاء، صحابہ، اللہ والوں کی محبت جو ہے دل میں مزید گھر کر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے پسندیدہ بندوں سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے مدنی چنل دیکھتے رہیے انشاءاللہ اسی طرح قرآن پاک کے قصے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اللہ کریم میرے اور آپ کے ہم سب کے دلوں کو فیضان قرآن سے منور فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن قرآن قرآن